اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب پروٹینز کی سمجھ آ رہی ہے میرا نام ہے بسمازگر میں آپ کو یہ ٹاپک آف پروٹینز پڑھا رہی ہوں ساتھی ساتھ کے مسٹری آف گریڈ ٹین بھی پڑھا رہی ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس کے ہمارے پاس پروٹین کے سورسز کیا ہیں اور اس کے یوزز کیا ہیں یہ ساری کی ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ پیپر میں پوچھی جاتی ہیں تو آئیں چلتے ہیں لیکچر میں اور ان سب چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس اب ہم بات کرنے لگیں کہ ہمارے پاس پروٹینز کے کیا سورسز ہوتے ہیں کیا یوزز ہوتے ہیں پروٹینز کے سورسز اور یوزز کے اب ہم بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو پروٹینز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کے ہم نے اتنی بات کی کہ وہ کہاں کس فارم میں پریزنٹ ہیں تھوڑی سی اور باتیں کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے سورسز کیا ہیں سورسز آپ نے یاد رکھ لینے ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں پیپر میں پوچھے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس کے uses بھی important ہے ان سب کی باتیں کرتے ہیں اور ایک important چیز سے بات start کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ animals میں 50% of dry weight protein سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے animals میں 50% dry weight proteins کا بنا ہوتا ہے مطلب کہ body کا weight جس میں dry weight count ہوتا ہے وہ 50% all most animals کا protein سے بنا ہوتا ہے اور proteins کہاں کہاں کیسے use ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے ویسے بھی آپ کو پہلے بتائی ہے اس وجہ سے ان کا ہمیں idea ہے ٹھیک ہے تو یہ والی بات سمجھ میں آگئی اب آپ کو آگے یہ بھی یاد رکھنا ہے students کے proteins کے specific function بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے proteins have specific functions یہ والی بات یاد ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ body میں protein کس کس form میں present ہوتے ہیں کہاں کیسے present ہوتے ہیں تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں پہ یہ function perform کر رہے ہیں body کو protect کرنے کا against pathogens تاکہ diseases نہ ہو کہیں پہ یہ protect کر رہے ہیں کہ آپ کی body میں nutrients کی supply normal ہے کہ نہیں transport کر رہے ہیں nutrients کو کہیں بھی آپ کی movement میں کام آ رہے ہیں اور جہاں movement کی بات کی تھی students وہاں اور سے ایک اور بات سنتے جائیے کہ آپ کے پاس protein movement of body میں کام آتے ہیں جو کہ بہت ہی ضروری بات ہے movement of body میں لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ muscle میں اگر protein ہے active normaicin دو protein جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا muscle میں students protein موجود ہیں لیکن glucose کی form میں energy نہیں ہے تو muscle move نہیں کر سکے گا یہ link ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ کی muscles میں یاد رکھ لینا students بے شک پروٹین پورے ہوں آپ کے muscles کے movement کیلئے energy ضروری ہے تو کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹینز کا جب ہم لنک بناتے ہیں تو یہی ہے اس کا link کہ آپ کے پاس body میں پروٹینز تو پورے ہیں لیکن اگر ان کو use کرنے کے لئے energy نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کاربو ہائیڈریٹس important ہوتے ہیں اس لئے glucose important ہوتے ہیں یہ link یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پروٹین کے different functions ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ پروٹینز enzymes کی فارم میں ہوتے ہیں biological catalyst ہوتے ہیں اب ذرا انہی enzymes پہ تھوڑی detail میں بات کرتے ہیں students آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو enzymes ہیں biological catalyst ہیں یہ آپ کی body کے سارے کے سارے chemical reactions کرواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کی body کے سارے کے سارے chemical reactions کرواتے ہیں اس وجہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بہت زیادہ specific ہوتے ہیں enzymes کے ہم زیادہ بات نہیں کریں گے ادھر ہم اس point of view سے صرف بات کریں گے جو ہمارا chemistry سے relate کرتے ہیں کیونکہ biology میں آپ ویسے بھی پڑھ لیں گے کہ enzymes کیا کرتے ہیں اور body میں کس طرح سے react کر رہے ہوتے ہیں اب highly specific کا کیا مطلب ہوتا ہے students آپ نے یاد رکھنا ہے کہ catalyst کی بات ہو یا enzymes کی بات ہو ہمیشہ یہ دونوں چیزیں بڑی specific ہوتی ہیں ہر chemical reaction کا enzyme different ہوگا آپ کی body میں یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ nature نے کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ان سب چیزوں کو بنایا ہے اور ان سب چیزوں کو ترتیب دی ہے کہ جتنے chemical reactions ہوتے ہیں ہر کسی کا enzyme different ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو بتا لگا کہ ایک چیز enzyme ہے آپ ہر chemical reaction میں اس کو add کر سکتے ہیں نہیں ہوتا ایسے آپ کا enzyme depend کرتا ہے کہ آپ کا chemical reaction کون سا ہے اور اس کی detail میں بات ہوگی کہ کیسے وہ identify کرتا ہے اپنا chemical reaction لیکن وہ باتیں کیونکہ biology point of view سے میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتاؤں گی لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ آپ کے جو enzymes ہوتے ہیں وہ بہت specific ہوتے ہیں آپ کے mind میں اس سے related question آئے گا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ catalyst بھی بہت specific ہوتے ہیں جو industry میں use ہوتا ہے یا کئی اور use ہوتے ہیں تو جی students آپ کے catalyst ہو یا enzymes ہوتے ہیں دونوں ایک ہی چیزیں تو دونوں ہی بہت specific ہوتے ہیں ہر chemical reaction کا enzyme اور ہر chemical reaction کا catalyst different ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں important ہیں اور ان کی بہت زیادہ efficiency ہوتی ہے ٹھیک ہے highly efficient مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کہیں پہ اپنا کام پورا نہیں کریں گے کسی chemical reaction کی جتنی speed بڑھانی چاہیے انہیں نہیں بڑھا پائیں گے کیونکہ ان میں کوئی مسئلہ آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ بہت efficient ہوتے ہیں ایک دفعہ اگر انہوں نے identify کر لیا enzymes نے کہ یہ کس chemical reaction پہ جا کے participate کریں گے کس کا part بنیں گے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے جائیں بس کیسے کیسے یہ reaction کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت speed کر دیتے ہیں بہت speed up کر دیتے ہیں تو enzymes کی جب بھی کہیں بھی بات سنیں یا catalyst کی سنیں یاد رکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ reaction کی speed بڑھائیں گے reaction کی speed سے ان کا تعلق ہے جیسے کہ ہم نے chemistry میں پڑھا تھا rate of reaction increase کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے enzymes کی تو بات کر لی لیکن کیونکہ اب enzymes کی بات کر رہے تو دو example بھی لیتے چلتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ students enzymes آپ کے پاس drugs کی form میں بھی use ہوتے ہیں ٹھیک ہے enzymes کیونکہ drugs کی form میں use ہوتے ہیں تو آپ سب نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اب ان کے کیا کام ہوں گے ٹھیک ہے یہ bleeding کو control کر سکتے ہیں ٹھیک ہے bleeding control ہو سکتی ہے ان کی وجہ سے ساتھ ہی ساتھ students آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس blood cancer treat ہوتا ہے enzymes کی وجہ سے تو chemical reactions میں ہونے کے علاوہ یہ کہاں کہاں کام آ رہے ہیں treat blood cancer and control bleeding دیکھیں یہ بھی تو کوئی نہ کوئی chemical reactions یہ ہے blood cancer میں بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے اس chemical reaction میں enzyme کس طرح سے کام کرے گا اس کو treat کرنے میں help کرے گا اور اگر bleeding ہو رہی ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی reaction ہے اس میں کیسے help out کرے گا enzyme اس میں ایسے کرے گا کہ bleeding کو رکھے گا تو drugs کی form میں یہ use ہوتا ہے drugs کا کیا مطلب ہوتا ہے جو medicinal use ہے جہاں پہ آپ کے body میں کسی بیماری کو یا کوئی بڑی جو pathology ہے اس کو control کرنے کے لئے جو جیزیں use ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں pharmaceutical drugs drugs سے غلط مطلب نہیں لے جانا ان کا یہ scientific name ہے اور enzymes آپ کے پاس drugs کی form میں use ہو سکتے ہیں یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس proteins کے sources ان سب چیزوں کو غور سے سننے ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے ہم نے پڑا تھا میٹ میں protein ہوتا ہے اب یہ میٹ chicken کا بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس beef ہو سکتا ہے یہ fish ہو سکتی ہے کوئی بھی میٹ ہوگا سٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر protein موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ سٹوڈنٹس جو آپ نے important بات ہے یاد رکھنے والی یہ eggs میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے eggs میں protein کی quantity بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ egg white میں protein کی quantity زیادہ ہوتی ہے یا egg yolk میں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ egg white میں protein کی quantity زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ انڈے کی سفیدی اس کے اندر protein بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ egg white میں protein کی quantity زیادہ ہوتی ہے ایگز میں ویسے ہی کہا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں آپ egg white اور egg yolk کو الہضہ کر کے تو نہیں بات کریں گے نا انڈیس آپ نے ان کو boil کر لیا ایگز کو تو اسی وجہ سے ایگ کی بات کی جاتی ہے as a whole لیکن اگر بہت پوچھا جائے تو یاد رکھ لیجیے گا کہ egg white میں protein کی quantity زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ sources of proteins میں plants آپ کے پاس sources بنتے ہیں اور plants آپ کے پاس source کس طرح بنتے ہیں students plants اس طرح سے source بنتے ہیں کہ plants میں آپ کی plants کی وجہ سے beans بنیں گے legumes بنیں گے جس کی وجہ سے جن میں protein کافی زیادہ ہوتا ہے اب یہ کونسی چیزیں ہوتی ہیں آم زبان میں بات کریں تو ڈالیں ڈال ڈال کے اندر students یاد رکھنا ہے protein کا content کافی زیادہ ہوتا ہے protein کا content بھی ہوتا ہے دالوں میں carbohydrates کا content بھی ہوتا ہے کیونکہ research ہوتی رہتی ہے پھتا لگتا رہتا ہے کہ کون سی چیز کہاں کیسے present ہے ایک چھوٹا سا difference ہے ایک 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 پرائیم ری سورس پروٹین ہوتا ہے کیونکہ پروٹین بہت زیادہ ہوتی لیکن جب دالیں ہوتی ہیں لگیوم ہو گئے بین ہو گئی یہ آپ کے پرائیم ری سورس پروٹین نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کانٹنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم ان کو پروٹین سورس میں کاؤنٹ اس لے کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تو پروٹین کانٹنٹ بھی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ لیکن آپ نے یاد رکھنا کہ دالوں میں کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین ہوتی ہے اس وجہ سے ہم کاربو ہائیڈریٹ کبھی کہہ سکتے ہیں سورس تو کنفیوز نہیں ہونا یہ صرف ریسرچ جب بڑھتی ہے لیکن جب بھی بات کرنی بین کی اور لیگیون کی اپنی بک کے حوالے سے تو آپ نے ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ یہ پروٹین کا مین سورس ہے بیسے بھی مجوریٹی لوگوں کے نزدیک پروٹین کا مین سورس ہوتے کیونکہ بہت کم ہوتا ہے ریئر ہوتا ہے کہ آپ کے جس چیز میں کاربو زیادہ ہیں اس ہی میں پروٹین زیادہ ہوں سمجھ میں آ رہے کہ آپ کے جہاں پہ پروٹین ہے وہاں پہ کاربو آئیڑیٹ بھی اتنی زیادہ موجود ہیں یہ چیز ریئر ہوتی ہے اس کو پروٹین کانٹنٹ میں کاؤنٹ کرتے اگر یہ بات کنفیوزنگ لگ تو کوئی بات کاربو آئیڑیٹ کی بات کر سکتے ہیں یہ بات ہو گئی سورسز امپورٹنٹ ہے آپ نے بھولنے نہیں اب ہم چلتے ہیں اور ہم یاز رکھنے پروٹین کا بڑا ایمپورٹنٹ ایک یوز ہے پروٹو پلازم کی فرمیشن کرتے ہیں پروٹو پلازم کی طرح ہوتا ہے آپ کے سیل کی بارے میں جب بات ہوگی جو ہیومن باڈی میں سیل ہے اس کی بات ہوگی تو پروٹو پلازم کا ذکر آجائے گا پروٹو پلازم میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کوانٹیٹی میں پروٹین جس بات کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پروٹین پروٹین جو ہوتے نا ان کا پارٹ ہوتے ٹھیک ہے تو پروٹو پلازم میں بھی آپ کے پاس پروٹین ہوتے اور اس کی فورمیشن کے لیے فورمیشن آف پروٹو پلازم کے لیے پروٹین کی امپورٹنس ہے تو یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا پہلا یوز ویسے یہ پہلا نہیں اس سے پہلے بھی ہم ایک ڈسکس کر چکے ہیں آپ میں سے میجوریٹی کو یاد بھی ہوگا یہ جو ہم نے انزائیم کی فورم میں ڈسکس کیا ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ ہم نے پروٹوپلازم بھی اس سے ریلیٹڈ ہے اینیمل میں 50% ہے یہ سیل میں 50% ہے اور سیل کا پارٹ ہے پروٹوپلازم اس کی فورمیشن کیلئے پروٹین کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے اب آگے بات کرتے ہیں اس کے ثرڈ یوز کی طرف چلتے ہیں اور ثرڈ یوز ہے ہائیڈ میں ہائیڈ کیا چیز ہوتی ہے ہائیڈ سٹوڈنٹ کہتے ہیں اینیمل سکن کو ٹھیک ہے اینیمل سکن آپ سب کو پتا ہے کہ یہ ہائیڈ جو ہیں یہ یوز کر کے لیدر میں کنورٹ کیا جاتے ہیں یہ بات پتا ہے ہائیڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہائیڈ کو کنورٹ کیا جاتا ہے لیدر میں اور لیدر کا پھر آپ کو پتا ہے بہت سارے وی تہاشا یوز ہیں آپ کے شوز جیکٹ کتنی چیزیں ہیں جو لیدر سے بنتے ہیں ٹھیک ہے شوز ہوگئے جیکٹ ہوگئے سپورٹ آئیٹم ہو جائیں بہت سی چیزیں اور یہ لسٹ آپ کو پتا ہے ختم نہیں ہوتی آپ کے لیدر کے بنے ہوتے ہیں تو اب یہ جو ہائیٹ لیدر میں کنورٹ ہوتے ہیں اس پروسس کو سٹوڈن کہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹینن ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم نے نہیں دیکھ نی صرف سی چیزیں پڑھ رہے ہم لے کے چلیں گے تو تاکہ آپ کے پاس ہائیٹ ہوتے ہوجائیں لیدر میں اب ہائیٹ کی ہم کیوں بات کر رہے ہیں سٹوڈن کیونکہ یہ ہائیٹ بنے ہوتے ہیں پروٹین کے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی یہ ہائیٹ ہوتے ہیں پروٹین کے بنے انیمل سکین بھی پروٹین کی بنی بھی ہے تو ہائیٹ جو انیمل سکین ہے اس کی ٹیننگ کی اس کو کنورٹ کی لیدر میں اور لیدر یوز کر لی اتنی اور جگہوں پہ پروٹین اور بھی موجود ہوتے ہیں ہماری بڈی میں بنتی ہیں بونی سٹرکچرز ہوتے ہیں بونز کو بنات ہے صرف ہماری بڈی میں نہیں بون فارمیشن پروٹین کی وجہ سے ہوتی ہے اب سٹوڈن یہ جو بونز ہیں یہ ہو گئی پروٹین اب ان کا کام کہا آئے گا بونز کو کنورٹ کیا جاتا ہے جیلیٹن میں سٹوڈن بہت زیادہ ہیٹ پروائیڈ کی جاتی ہے بونز کنورٹ ہو جاتی ہیں جیلیٹن میں جیلیٹن یوز ہوتا ہے بیکری گوڈز میں نام سن کے پریشان نہیں جیلیٹن میں کنورٹ کرتے ہیں کیسے کنورٹ ہوتا ہے بونز کو اپنے ہیٹ کرنا بہت زیادہ ہیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ جیلیٹن میں کنورٹ ہو جائیں کہ جیلیٹن آپ سب نے سنا ہوگا خاص چور پہ آپ میں سے جو بیکنگ شاک رکھتا ہے جیلیٹن بیکنگ انگریڈ کر کے اس کے بعد بن جاتا ہے آپ کے پاس جیلیٹن تو یہ امپورٹنٹ یوزز ہیں پروٹین کے پروٹین پیپر میں پوچھے جاتے ہیں پھر اگر پیپر میں ہمیں نہ آتے ہوں تو پھر کام اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ہماری چیزیں رہ جاتی ہیں تو سیل سٹرکچر میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے سیل سٹرکچر میں پریزنٹ ہوں گے اور سیل سٹرکچر میں کس طرح کہ پروٹوپلازم جو آپ کے سیل میں پریزنٹ ہے اس کی فورمیشن کے لئے پروٹین ضروری ہے اس کے علاوہ آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ پروٹین بناتے پروٹین ہائیلی سپیسیفک ہوتے اور اس کی اگزامپل ہم نے لیلی انزائمز میں جو بہت زیادہ سپیسیفک ہیں اور ان کے ایفیشنسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بلیڈنگ کو روکنے کے لئے اور بلڈ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لئے ہم نے ہائیڈز میں ہوتے ہائیڈز کیا ہوتے ہائیڈز بنے ہی پروٹین کی ہوتے اور کیا چیز بنی ہوتے پروٹین کی وہ بونز بونز کو جیلیٹن میں کنورٹ کر کے بیکری آئیٹمز میں یوز کر لیتے سورسز کی بات کر لیں اگر پروٹین کی تو سورسز میں آپ کے پاس پلانٹ میں دیکھا بینز لگیوم جیتی دالیں ساری آرہی ہیں اور اس کے علاوہ ایگز میں موجود ہیں بہت ایمپورٹن جو بک میں گیون ہے پیپر میں جب آئے سورسز آئے جو بک میں گیون ہیں ان کو لازمی مینشن کریں اور اس کے علاوہ جتنے میں نے آپ کو اور فائدے بتائے کس کس فارم میں باڈی میں پریزن ہوتا ہے ان کی بات کر لیں اس سورسز اور یوزز اس لیکچر میں پڑھائی ہیں بس کوشش کرنی ہے یہ نہیں بھول لیں کیونکہ جو چیز پیپر میں آنی ہے وہ بک سے آنی ہے اور بک میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ ابھی ہم نے ڈسکس کریں یہ بک والی چیزیں اگر آپ پیپر میں لکھیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو مارکس مل جائیں اس کے علاوہ جو باتے میں آپ بتاتی رہتی وہ بھی نوٹ ڈاؤن کرتے رہے پیپر میں لکھنے سے ہرچ کوئی نہیں ہے لیکن جو چیزیں بک میں لکھیں ساری لازمی پتا لیکن گہ